الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مذلل و من یظلل لہ فلا حا دیل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْ يَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْ يَبْكُوا كَثِيرًا اللہم سلِعَلَى محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّزِيدٌ اللہم مبارک اَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّزِيدٌ ہر قسم دیں حمد و سنہ تعریفات، تحلیلات، تقبیرات، تمجیدات، تسبیحات حمدان، سنوان، خوبیاں، بڑایاں، عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اقدس، صحبہ، برکات، واسطے خاص، لائق اور زبن ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے کترات تو زیادہ، حواما دے جھولے تو زیادہ درود و سلام ون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، آسان الانبیاء، اکرم الانبیاء شفیع المسنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و تسلیماً کثیر دیبا کی ذہاستی تھی انتہائیزی وقار علماء کرام ومعزد سامین کرام بزرگو دوست و بھائیو ساتھی شیخ محترم نے بڑی بامقصد اور بڑی سنجیدہ گفتگو فرمائی نے اللہ تعالیٰ شیخ محترم دی زندگی اچھ، علم اچھ، عمل اچھ اور زور بیان اچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے مرکز اہلِ حدیث جامعہ محمدیہ خان پردی نمیدگی کرنے میں انہوں نے دعویٰ تو تبلیغ بھی اور نمیدگی بھی اور ما شاء اللہ تعالیٰ محبت تاوی انہوں نے حق کا دعا کی تھے دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء حق کا دی حفاظت فرمائے اور جنہ دوستہ نے پروگرام ترتیب دیتے اللہ تعالیٰ انہوں نے محنت ترتیب اپنی بارگائج قبول فرمائے سیدنا اقوہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حاضر رہے اور عرض کی تھی من نجاتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو نجات کیڑے عمل اچھے اور نجات کی میں ممکن ہے کیڑہ کم کریجے جڑے کم دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اقوہ بن عامر کو نجات نصیب کر اور نجات دے نو مفہو سیدنا اقوہ بن عامر رضی اللہ عنہ سوال حق کی تے لیکن باتاں نو بھوچھیں پہلی بات تہائے کہ انہیں دنیا دے مشکلات مسائب فتنی کے رب کینہ نجات لیسے دنیا دے ازمیشیں کے رب کینہ نجات لیسے دنیا ہے جہ جہی افرہ تفریہ ناچاکی ہے اور جہی بے برکتی ہے اختلافات ہیں جگڑے رانجر حسین ہیں اجین اٹینشن ہیں پریشانی ہیں زندگی دیے پریشانی کے اللہ کی میں نجات لیسے پہلا ذہن پہلی بات حضرت اقوہ بن عامر دے ذہنے چاہیے اور دوجی بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخر بھی نجات کی میں آتا کرے آخرات اچھے پول سرات تو نجات نامہ یا مال دی جڑے بے لے تراز ہوئے چرکیا ویسی تول ہو سی اونوے لے اللہ ساکھ کو نجات لے یا جڑے بے لے ٹکٹ تقسیم دینے پہ بھوسن اونوے لے اللہ ساکھ کو سرخ روک کرے یا جڑے بے لے سورج سوانے سے دے برابر ہو سی تپش بے انتہا ہو سی اون تپش کے اللہ کی میں نجات لے سی یعنی دونوو وسوچا ہن حضرت اکوہ بنا مردہ دechیم آگئے تھے یا اللہ اے یا رسول اللہ اے رسول صلی اللہ اور اللہ اگر بے لے سی اور اللہ میں کوئی آخرت کے کیونی جات رسے نبی کریم علیہ السلام نے ترائے چیزیں رسے آپ نے ترائے چیزیں رسے میں حدیث مکمل کرنے دی غارزہ نال ترائیں چیزیں رسے لیکن جیڑا میرا موضوع باہ سے یا قدر تفصیل نال انہ ترائے چیزیں مجھوں ہیک چیز ذکر کرے سے جہندہ اتے چاند باتاں تو احباب دے سامنے رکھ ساتا کہ اصا ہوا ہیک بات اگر پلے جتے ہو وہ ہیک باتیں عمل چکر ہو ترائے باتاں چلو دور دی بات باتاں ترائے ہیں ترائیں دے اتے عمل تھی وے تا سونے نازو آگا ہے یہ ترائیں بھی چکیں ہیک تے عمل تھی وے تاں ہی گزاراتی تھی ترائیں میں تو اگر لسے ناں تو ساں ترائے چیزیں ذہنے جرد کھو لیکن ہیک بات قدر تفصیل ہی دسے سے پہلی بات کری ہے آپ نے فرمایا ہم سے کالی کالی سے آنا اپنی زبان کو کنٹرول کی تا کر اپنی زبان کو کنٹرول کی تا کر پہلے تولو پھر بولو سوچ سمیت کیا لائے کر تھوڑا احتیاط نال لائے کر بس جڑے ملے سوچ سمیت کے حکمت نال تھوڑا جہاں اچھے اداز نال علامن شروع کرے سے اللہ تکو نجات لے گا من سامتا نجا جڑا خاموشی اختیار کرے وہ جلدی نجات پا رہے جڑا اینگا رب پھٹ گھتی رہو گردال ماری رہو وہ نجات نہیں بنا وہ ہتھو پھس دے ہتھو جڑا دھیر علاوے وہ پھس دے جی میں بنی اسرائیلین دھیر علایا اچھا اچھا گوھوں دا حکم والا پوچھا لگے گوھوں کی ہو جائیں ہو والا داس لیتا قائبے کی ہو جائیں ہو والا کھڑا لگے نے رانگ کی ہو جائیں ہو والا رانگ داس لیتا والا کھڑا لگے نے کوئی حالش حال جوانا لیتنا ہو یعنی جی میں پوچھ دے گھن بجائے نجات مامر دے تو پھس دے گھن جیڑا دھیر علاوے وہ پھس دے ہی مست خاموشی نجات نظری ہے آپ نے فرمایا پہلی بات ہے اکبار اگر تم خاموش دے یعنی زبان سے کنٹرول کریں نجات پھاس دو جی بات یہ میں تو قلیشن مختصر کا سیزن چونکہ حدیث مکمل کرنی دو جی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا دو جی بات ہے اپنے گھار دو توجہ زیادہ دے گھار دی کوشش زیادہ دے گھار دے افراد بیوی امہ اببہ بھیڑی انہا دی تربیہ تے توجہ زیادہ ہوئے انہا دے نان نفکت اخراجات تو توجہ زیادہ ہوئے گھار دی چار حویلی تے چار دیواری ہے اس توجہ زیادہ ہوئے اساری توجہ شاہر زیادہ ہے بزار زیادہ ہے سنگت دو زیادہ ہے یاری دوستی دو زیادہ ہے گھار دو توجہ ساری گھارت ہے گھار کو تو تھانا سمجھی وزید ہوں جر لے آیا بس تھانگار بڑھا آئی باب آل لیتی جلے گھار آئے اگے بیچے بار ہو سارے جیاں کھانڈ کھیر اللہ کوئی کہا نہیں گھار جوا دا سارے جیاں چودری گھو گئے اندھی ڈھیر کاور مردی گھر ہے باہر گال کرے دا پر لے آنے نہ کھاڑی نہ بغوش ہو جاں پہن سہدار خواتین یا نکے نکے بال ہو چپ نبیر سے ہی پیدا سندن نجات پانیئی توٹال اپنا اخلاق اپنے گھر وستے بڑھا توٹال اپنی کوشش اپنے گھر وستے بڑھا اور جڑی تریجی بات جڑی میں تھوڑا تفصیل نہ لسنی ہے جیڑا ملا موضوع سخون ہے اوہے نبی علیہ السلام نے فرمائے وَبْكِ عَلَا خَتِعَتِكَ اپنی غلطی کو یاد کر والغلطی کو یاد کر کے اپنی غلطی تے رو پیا کر اللہ تے کو نجات عطا کر دیسی میرے نبی صرف حضرت اقبہ بن عامر دن نبی ہنی اتوارے میرے بھی نبی اجڑی نصیت نبی پاک نے اقبہ بن عامر کو کیتی ہے کہ صرف حضرت اقبہ وستے ہائی یا سارے وستے ہائی کہ سارے وستے ہائی نبی علیہ السلام فرمائے اپنی غلطی کو یاد کر کے رویا کر انہیں اندر بھی بے شمار بات ہے پہلی بات ہے کہ غلطی کو یاد کتا کر غلطی کی میں یاد تیسی غلطی یوں میں یاد تیسی جلے غلطی کو غلطی تصور کتا ویسی نبی غلطی ہے بندہ غلطی کو غلطی ہی نا من نے تے او کی میں ہو غلطی دھوری سی غلطی کو غلطی مانن والا فرمایا وب کے والا روز رہا غلطی تے رو والا روسی ہو جینا غلطی کرنے شرمندہ ہو سی ہر بندہ دنی رودا یعنی شرمندہ تھی غلطی دے اوتے شرمندہ تھی والا صاحب زر روسی ہو جنہ اے زہن ہو سی میں امیندہ نہیں کرنے جڑائندہ کرنے دا ارادہ رکھتا ہوسی اون کو کیا رو منا منا فرمایا غلطی کو یاد کر غلطی کو غلطی من والغلطی کو یاد کر کے غلطی دے اوٹے شرمند کی اختیار کر والغلطی دے اوٹے رو پو بس اے طریقہ اختیار چاہ کر اللہ تک انہی جات لے رہے سی میں مرچنی بات پا کو دسنا چاہنا تو سا میرے گلے کی اندازہ لا گی دا ہوسی مسلسل پرغرام مسلسل ایک کے لیے چھو دھوترہ اترہ پرغرام جنہی وجہ دوں گلہ متسرے لیکن توڑی محبت آئی میں نہ نہ کر سکتا جواب نہ دے سکتا اگر میں مادرت کر آم پتہ ہے تسا انتقامی لوگ دھوترہ سال کرتا میرے نل رابطہ ہی نہ کرو بھئی اکڑی لیتے چیل چھٹی سادھا جڑا وسیب سرکی بیلت اے انزوک دی کو بھوک دی نہیں کھاوانا لے پتہ ہے کہ اپر پنجاب اس پرغرام تو سا لیتے کو تولی بیماری پائے گی کو تبییت دا مسئلہ شیخ سے بیان دن انہ کو مادرت کر لیو نہ وہاں دن کوئی مثلہ نہیں ریسٹ کرو اتنا گراکھو نا بھئی تبییت دا مسئلہ اتنا دا قیامت کیا پاتی نہیں ہے میں بھوکتا ہی بیٹا کے سزا ایک سال دی تے دعا کرو اللہ سزائی بچہ پھے تے بس دعا کرو اللہ سنمیل مان قبول فرمائے انسان جڑے ناکر انہیں سو مسئلہ مسئلہ انہوں نے شایخ اسگر سلفی سے مامنا انہوں نے تبییت دا مسئلہ مانگا ہاری انسان نے الخوشی کم ہی تھی سکتی ہے جی میں انہوں نے پرسل ترسل ایک جات ایساں کٹھے تھے ہیں مولنا وہ بکر حیدر صاحب کی شادی تھی میں ڈاکٹر وزیر صاحب کے پوچھے مولمو عبد المجید صاحب کیوں نہیں آئی انہوں نے کوئی بخار آگیا میں کوئی دلیل مل گیا بخار آگیا تو رخصت مل سکتی ہے اتھاں جو مل گیا چلو اس آگیا ساماتی رخصت نہیں سے گھن دے بخار برداشت ہے ہاں جی دعا کرو اللہ قاری عبد المجید صاحب ڈاکٹر وزیر صاحب پاکی احباب جڑے دوست سارے ساتھیں اللہ بہمی محبت قبول فرمائے ان جڑا کچھ کھلنا سے کھل کی دے دے ہون پوری تقریر کھلن دے خلاف ہے ساری تقریر ہے نا جڑی وہ کھلن دے خلاف جیڑا نوجوان جیڑا ساتھی جائیں وہ کھل دکھائی نا وال میری تقریر دا کوئی تو ساں کر قورنا سنو سو تے انشاءاللہ کھلن لی دگا لی خطر نبی علیہ السلام فرمائے اکوا تو رویا کر تو ساں درہ سارے جاتی پاو اپنی گربان پہلے میں دیکھا والا تو ساں دیکھو یہ جتنے مسائل سارے جتنا حالات بڑیا کھڑا آج تک کھڑائیں اساں احتمام کیتے اللہ دی باہر گائے چاہ روان دا ہر بند عام منصفے بھائی سارے حالات کتنا تیزی نال خراب تھی مہنگئی کی تھمپودگی ہے اولاد ساری بیعدب ہو چکی ہے چوری ڈکیٹی شراب چوہ ہر شہ سارے اساں کھڑائیں اللہ دی باہر گائے چاہ احتمام کیتے سے بھئی ہون اللہ کیوں تھوڑا جہاں مناؤں راضی کروں تے اللہ کی نے مافی منگوں تے رو پو پو کائے حالانکہ مسئلہ حال تھی اللہ دی باہر گائے چاہ رو مرنا مسئلہ جتنا بھی حال تھی اللہ دی باہر گائے چاہ رو مرنا اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اہل ایمان دا تکرہ فرمائے اللہ تعالی نے فرمائے جڑے اہل ایمان ستویں سپارے ستویں سپارے دی پہلی آیا تھے اللہ تعالی فرمائے جڑے اہل ایمان انہ دی کیفیت کہ جڑے بھلے انہ دے سامنے میں اللہ کریم دا قرآن کریم پڑھا بنجے جڑے بھلے انہ دے سامنے میں قرآن پاک دی تلاوت کی تی بنجے انہ دے دل دے اتنے قرآن اتنا اثر کرے دے کہ پتہ لگ دے یا اللہ کی میں پتہ لگ دے اللہ فرمائے دے یعنی رومان اہل ایمان دی علامتیں رومان اہل ایمان دی علامتیں اور جڑے اللہ دی بار گائے چا رو پوے اللہ ہون دے سارے مسلے حل کردے نران دے مسلے حل تینن میں اے دلائل تکو باتے چا دے ساں پہلے تکو اے دساں جو رومان دا ذکر وی قرآنے چے رومان دا ذکر وی حدیثے چے رومان دا ذکر وی صحابہ ایمان دے زندگی ویچے اللہ پاک میں فرمائے وَإِرَا سَمِعُوا مَا مَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا مَنزِلَ آئیُنَا هُم تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ اللَّه حَق اللہ کریم نے فرمائے جَرْوِلِ حَق سُجَانْ گِنن اہلِ ایمان جَرْوِلِ ایمان دار بندے کو حق دا پتہ لگونجے اُنہ دی آتا تُنی ایوال اُنہ دیں اکھا میں چو آنسوں پہ نکل دیں اُنن تے روندے پیوندن آتے کو اللہ دے قرآن دی سیر کراما رب دے قرآن لَا دُوچا مقام دے روندہ ذکر اللہ کریم فرمائے جَرْوِلِ ایمان دے سامنے میرے قرآن کریم دیا ایتا پیڑھا ونجنتے اُنہ دی کیفیت کیا ہونی ہے اِزَادُ تَلَا عَلَيْهِم آیَاتُ الرَّحْمَان خَرْو سُجَدَو اللہ کریم فرمائے جَرْوِلِ قُرْآن دی آئے تا سونن اہلِ ایمان دے سامنے میرے قرآن پیڑھا بنجے اُنہ دی آدھا تو نئے اُن سجلے دے اندر ڈھائے پندن تے اللہ دی بار گائچ روند پیلن اللہ پام دے قرآن دا تریجا مقام تے روندہ ذکر اللہ کریم نے فرمائے وَا يَا خِرُونَ لِلَّا زَقَان یَا بَقُون وَا يَزِيدُهُمَ خُوشُّوا جَرْوِلِ اَهْلِ ایمان اُنہ دی آج دیئے اُنہ دی انکساری وَاللہ دی بار گائچ جھکے پیونن تے روند پیونن اللہ پام دے اہلِ ایمان دے نشانی نزیے جنے اہلِ ایمان نمازیونن جنے اہلِ ایمان روزہ دارونن جنے اہلِ ایمان سچ بولنالونن جنے اہلِ ایمان موحدونن جنے اہلِ ایمان سخیونن جنے اہلِ ایمان ماف کرنالن جنے اہلِ ایمان باخلاقونن جنے اہلِ ایمان صابرونن جنے اہلِ ایمان شاکرونن ایمیں اللہ کریم نے فرمائے اہلِ ایمان دی ایک نشانی ہے اللہ دی بار گائچ اُنہ دی آدھاتیں اور روندے رہوینن اللہ کریم اُنہ دے روندی برکہ جنال اُنہ دے مسلح آسان فرمائے سجیے کبے ہار پاسے دیکھن دے باد ایو مشہدہ تھے کہ آج سالے جڑے حالاتن لوگ اپنی اولاد کو اپنے ہتھیں دے نال زبا کر کے کورا کرکٹ ودے سٹنن لوگ اپنے پیو مات کو اپنے ہتھیں دے نال اپنے گھر دے بار ودے گڑدن حالت اتنا گھمبیر تھی گئیے جو بھرا بھرا دا نہیں ریا ہار کوئی اپنی تڑا پیے چھے تھے افراد تفریے چھے انہیں سارے حالات دا حال کیا ہے مہگائی دے کنٹرول دا حال کیا ہے آپ پس دی بھائی بندی تے بھائی چارے بحال کرن دا حال کیا ہے اللہ کریم کو منا وانتے رازی کرن دا حال کیا ہے حضرات ہمیں کو قرآن دے ایتیں کہ سمجھ جائیے بات صحابہ کرام دے زندگی کے سمجھ جائیے بات حاجی او نمازی او پڑھ لکے او یان پڑھ او شہری او یادی ہاتی او اللہ دی بار گائے چھے روان دی آدھ اچھا بڑھ او اللہ کریم سارے مسئلے حال کردے زی حال کے گناہ کا آ رہے ہیں خطا کا آ رہے ہیں غیبت بھی کرنے ہیں الزام بھی لینے ہیں چوگلیاں بھی پہنے ہیں نمازیں چھے سستی بھی کرنے ہیں دھیری بینی دے ہاتھ بھی کھا دی و دے ہیں اساں آپا سے جو صلحہ بھی کوئی نے رکھی ہوئی والوی سا کو روان نہیں اندھا اللہ دے پاک پیغمبر دی بات تے کوئی سنا ہوا حضرت امہ شاہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا اللہ نہ فرمین جانا ایک نیوار اللہ دے پیغمبر میں نے اٹھے میرے بستر دے کھینان میں گولیے میں نے اٹھے میرے نبی پاک دے پیر مبارکی میں کھڑے تھے کھڑے آن انگلین دا روخ بیت اللہ دی طرف آئی انگلین دے اٹھے زہر دے کے پیرے گملا کھڑے تھے کھڑے آن پیر میں سمجھ گئی ہوں اللہ دے نبی سجدے دی حالات جن میں آکے سم گئی ہوں تو سمجھیں سمجھیں میں تھاک گئی ہوں جڑے ملے میں کروٹ بدلان لگی ہوں میں نے اٹھے اللہ دے نبی اجاوی سجدے دی حالات جن والا میں سم گئی ہوں جڑے ملے میں تھک گئی ہوں پاسا تبدیل کرن لگی ہوں والا تری جیواری خیال ہے اللہ دے پیغمبر کو دیکھا میں نے اٹھے میرے نبی پاک سجدے دی حالات جن لیکن جڑے ملے تری جیواری میں اللہ دے نبی کو سجدے دی حالات جن حالات جن آپ سجدے دی حالات جن لیکن آپ دے سینے ویجو جی میں ہاں ڈی تے چلے دے اوٹھے دیکھڑی دے رکھو جا ہاں ڈی رکھو جا چلے دے ہاں ڈی دے اس پانی چاپاو تے چلے چاپا تیز چاکرو جی میں پانی دے کھولڑ دی آواز آدھئے جی میں آمنا دے لال دے سینے میں جو رونڑ دی آواز آئے جی میں سارے نبیہ دے سردار دے سینے میں جو رونڑ دی آواز آئے حضرتے شہ صدیقہ فرمین اور میں کوئی آرام ہو گئیاں میں قریب ہوئیاں اللہ دے نبی دے میں عرض کی تیہ سونے اور تو کوئی کیا ضرورت ہے لمبے لمبے سجدے کر کے رو ماندی تُسا جنت سردار راب نے جڑی جنت بنائی ہے انہی چابی دے مالکہ راب نے جڑے نبی بھیجن انہیں نبی ہیں دوی سیادہ اللہ دے نبی توالے ورگا حسین آحسن جمیل اجمل کوئی کہیں توالے ورگا باخلا کوئی کہیں آج تک کہیں دی تُسا جنت لزاری نہیں کی تھی تو آکو کیا ضرورت ہے رو ماندی میرے نبی کریم نے فرمایے میری پیاری عیش میری پیاری ہو میرا میری اتے اللہ پاک دے بڑے فضل کیوں نہ میں اللہ کریم دا شکر دا کرا انہاں مطلب میں کجڑا سمجائے اللہ کریم دا شکر دا کرنے تَسَجْدِ جَبْأَئِ کے روح کے سجدے دے اندر روح کے شکر دا کیتا کر روان بھی اللہ کریم دے شکر دا ایک طریقہ ہے روح کے اللہ دے سامنے دعا کرن بھی اللہ کریم دے شکر دا طریقہ ہے افلا اکونا ابدن شکورا کیا میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ دے نبی کریم روان دے پیان ساکھوں روان کیوں نہیں اندہ مہنگائی برداش کی تھی بہیں اللہ دے بارگاہ چھ رونے کرائی نیسے اپنے پتریں دی بے وفائی برداش کی تھی بہیں اللہ دے بارگاہ چھ رونے کرائی نیسے آج موقعی بھی حالات بہتر کرن دا ہی کو طریقہ ہے اللہ دے بارگاہ چھ رون دی آدھا جبنا اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی جڑے ویلے میں قرآن دا متاجہ کی تے جڑے ویلے میں نبی پاک دے حدیثیں دا متاجہ کی تے جڑے بلے میں تاریخ اسلام پڑھی ہے جڑے بلے میں نبییں دی زندگی دا متعجہ کی تے جڑے بلے میں کوئی صحابہ کرام دی زندگی سمیں جائیے علماء موجود ہیں شیخ محترم موجود ہیں اللہ دی قسمیں میں کوئی یہ بات سمیں جائیے جدنا دی دنیا بنیے آج تک جدنا بھی جیندہ مسئلہ حالت ہے تیروں ورنہ حالت ہے جدنا دی دنیا بنیے جائیے بھی اللہ دی بارگائج اپنا مسئلہ حال کروائے روحو کے کروائے زی توالے مسئلہ بغیر رو مندے کی میں حالوں میں توالے مسئلہ اللہ دی بارگائج گرگینا مندے بغیر کی میں حالوں میں نبییں دی مسئلہ بھی اللہ رو مندہ حال کی تن حضرت آدم علیہ السلام سیدہ ہوا دا مسئلہ اللہ نے خان بیوی کو جدا کر لیتا حضرت آدم علیہ السلام نمسلہ حالتیات اللہ دی بارگاہ جروہنال ربنا ظلمنا عرف سنا وئلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین نمبر دو حضرت نو علیہ السلام نمسلہ حالتیات اللہ دی بارگاہ جروہنال رب انی مغلوب فان تصر اللہ سیان میں ہینہ تھی گیاں میں مغلوب آمری قوم ڈاٹھی تھی گئیے انی دعوت قومی لیلہ و نہارا فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا اے اللہ سیان میں رات نیدہ وطنے نہ رہ گیاں لیکن ملوی قوم میں دے اٹھے غالب آگئیے یا اللہ میں کمزورا ترہ پیغمبر میں مغلوب آن ترہ پیغمبر میں ہینہ ہاں ترہ پیغمبر اللہ میں نو پیغمبر دی مدد فرما اللہ فرمے دے نو علیہ السلام رو پے اسا کشتی دے انتظام کر کے مدد فرما دیتی مسئلہ نمبر اترہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام دا مسئلہ حلویا بات چکے گے جگے ودین تے اکھم جوانسوں پہ وہنے ان تے زبان نال جملہ پہ علینے ان حسکو ناللہ ہو ونیمل وکیل نیمل مولا ونیمن نصیر حضرت عبراہیم نبی دا مسئلہ حلویا بھاک الزار بنیے روان دی برکت نال حضرت نو علیہ السلام دا مسئلہ حلویا سیلاب دے رے لے کے حضرت نو دے ہواری کو اللہ نے بچائے روان دی برکت نال حضرت آدم دے حووہ دی رب نے توبہ قبول کی تیے روان دی برکت نال چوتھا مسئلہ حضرت عیوب علیہ السلام بیماری اجمعبت اللہ انہ دی بیماری اللہ مسئلہ اللہ نے حال کی تے تے اللہ دی بارگائج روان نال اللہ کریم نے فرمائے حضرت ایوب یادیان انی مسن یا ذرو وانتر ہم الرائمین حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چند کھامن پیمن دے اسواب نظر نہیں آئے زندگی اجیرن پہ ہی گزر دیں آئے نبی ازمیش جاگے اللہ قرآن جا دے یونوس نبی مچھلی دے پیٹے چھرو پہ اصمت کو نجات رہی تھی تو ساج مہنگائی دے پیٹے چھرو پہ اللہ تو اکو مہنگائی دے پیٹ کے نجات عطا کردے سی اللہ افراد افریقی نے تو اکو نجات عطا کردے سی وَزَنُّونِ اِزْزَحَبَ مُغَازِبًا فَزَنَّا اَلَّنَّ قُدْرَ عَلَيْهِ ہاتھ آوے واہ ایتھو ہاتھ ایتھ پیا لگ دے ایتھو ایتھ پیا لگ دے پورے پیڑے تا نشوار کے گاند کے سیگرے ٹالی پیلوین کے بھریوے ڈاند کا ڈھی پہ بیٹھا کے تھا ڈاند کا ڈھی پہ دکانے تھے ڈاند کا ڈھی پہ آسمان تو اگر بارشاں نہیں پیان جاؤں والی دی کھیل نہیں کھڑ دی جے کوئی غریب بیچارہ غربت دا ماریا پا ہے اون کو دیکھ کے بھی بیچارے دی کھیل نہیں کھل دی اندھی کھیل نہیں رک دی ترکی دے زلزلے لے کے بھی اندھی کھیل نہیں رک دی سیلاب دے پھلاٹ دے کے بھی اندھی کھیل نہیں رک دی اے نا کہیں بے وادی بے بسی دیکھ کے اپنی کھیل روک پا ہے اے نا یتیم دی یتیم ہی دیکھ کے اپنی کھیل باندھ کار پھائے اللہ فرمی دے دانت تیرے نہیں لکیے کڑائی آنکھ تیری کڑائی نہیں گھٹھی ہانچ کڑائی نہیں نکھتی میں اللہ کو کیا ضرورہ تے تیرے مسئلے حال کران میں تا ٹھیر تے کو کٹووے ساں جتیاں تے کھلے تے کو مروے ساں اے جدہ پہ حیاء بن چکائیں جو تیکھو میرا تارت بینا گھر نہیں نظریاں یہ جدہ پہ حتید بن چکائیں دیکھو میری مسئل تھا میری مسجد نہیں نظر آئی کڑائی آویں ہاں کوئی میرے نال بھی بپاردیاں باتا کریں ہاں میرے نال بھی راد نیرازدیاں باتا کریں ہاں میں دیکھے پچھے آجو اللہ کیوں نہ راز ہیں اللہ رحمت جلے لوڑوں دیئے بارش کیوں نہیں رہا جلے فصلہ پاکہ کھڑ جن بارش ہاتھ کیوں انجن میں دیکھنے پچھا ہی اللہ ترکیہ لے لوگیں کو کیوں سلسلے اشتباہ کی تھی کڑائی رات دی تاریخیے چاہا کے میں دیکھے پچھتا سائی میں اللہ نے تیری اولاد پہ عدب کیوں کی تھی ہے میں اللہ نے تے کس حلافش کیوں گھر کی تھی میں تیری تے روز چکاں میں تیری تے نراز ہو چکاں میں کوئی تے نرازی کرنے دا پروغیرام ہی کریں نہیں بڑھایا کوئی کڑائی کڑائی ڈھیر پی آرے چاہا کے پی ہوئی اپنے پتر کو صحابہ آنے لیا تے ہوں دی سی پتر آو سی ترلا کرے سی کہ میں اب پہ کوئی چاشا سی کڑائی خامد بھی صحابہ آنے اپنی بیوی کو کہ بیوی میرے نال محبتہ اظہار کرے سی تو ضرور معافی مغزی اس طرح بھی اپنے شگرد کو صحابہ آنے کہ شگرد میرے کے معافی مغزی تاکہ میرے دل اس قرار پوزی لگا تے کوئی احساس ہی نہیں دیا سادی نراز کی دا ساد کو کیا ضرورت تے تیرہ بے پسیدہ احساس کروں اگر ساد کو منامن چاہ نہیں اگر سادی نال پیار کرنا چاہ نہیں والینے کر سادی دربار چاہا کے تھوڑا جا رومن دا پروغیرام بڑا ہاتھ بدھن دا پروغیرام بڑا آکھ وہاں ورن دا پروغیرام بڑا ذرا چولا تے ڈاڑی پساں ورن دا پروغیرام بڑا اللہ دے اٹھ سیں کائنا اٹھن کے پہلے ازاں سلائی کر دیسوں تا تیرے سارے مسائل ہی حال کر دیسوں ہٹی جوان کنے نہیں بانتی دی چاہاں گھنی جے گھوڑ کھوڑے تیلے پوشا ہویا این کنے پانی دا گھارا نہیں بھی رک دا گھرو گے این بندے کنے کوئی پوچھے ابھی جیڑے پیرے نال طور کے زمین نیا فصلہ ودا دے دیں ایتے کو پیر کائنی تا جیڑے ہتھے نال طلاوڑے کر کنے سعودے بیٹھا بھی چین دیں ظالے ماں تصفر کر جی تاڑے ہاتھ نہ ہوں دے کی میں دکان داری کر آئی یہ پیر نہ ہوں دے پانی دے بارے دو کی میں لانگھا میں آئی بی آئی کو جنی لدھا تے گانگ دالی بٹھے والی او جیڑی عروری پیو یہ نا اتھنکن جیٹھا کر بڑے بڑے سلجھے لوگ رٹھنی ایک لو میں پوچھا یا کیا ودا کرنے چاہاں اگر بہو میں ودا ہمیں بعد ہم گکڑی چوندہ ودا چار پانچ سات آٹھے کٹھے وال بیٹھن ایمیں لکیر چکینیں ایک اگر کڑو تھا ایک کتھاں چار چار چیچی گھنٹے اے بیٹھے نہیں تھے مخبوط الحواس تھی کہیں نہ انہیں کوئی غزوزہ پتہ ہے بونگوں زونوں تھی جو پہن اے ٹس تو مس نہیں تھی دے لوگ بیچارے بے بس گزر دے پہن اے اپنی کتار کو لگا بیٹھے اے اپنی جوے کو لگا بیٹھے اے اپنی مسیح سے لگا بیٹھے اللہ فرمے دے میں جی اپنے حرمان دنیا کوئی کہیں نہیں اے سارے حالات تیری اپنی غفلت دی وجہ دو ہیں اگر میری بار گائے چاہ آکے تو تھوڑا جی اس طرح سرچہ کریں روپوں میں میں کوئی اپنے جلال دی قسم ہے اللہ تیرے مسئلح حل کر دے تو آڑے تے پرچہ دید ہوئے پہلے لمبردار دو لمبردار دے بعد ایم پی اے دو ایم پی اے دے بعد ایم اے دو والا ایسے جو تھانے دار گردان تھی آو دے گردان اکی کڑی گرد اللہ فرمے دے جڑی محنت کی تھی ایم اے ایم پی اے لمبردار ایسے جو تھے تھانے دار دو بھجن دی ایدہ چوتھائی حصہ بھی اگر کٹے آجا رات دے آخری پیر میں اللہ دی بار گائے جامے آ چودری تھے میرے بندی کو منجے میرے دے بروسہ نے بھی کیتا تین ساریاں شکتاں ایم اے تے ایم پی اے گوڑشنی وجاں لیکن میں اللہ نالی ارانہ نے بھی لایا اللہ فرمے دے جڑی محنتی بار گائے جامے اپنا مسئلہ جڑا ساوے میں اللہ ہوں دے مسئلہ آسان کردے کتھاں نے کیا کردے کتھاں نے کیا کردے یہ میرے سامنے استاجی موجودن علامہ موجودن یہ قرآن ہے اللہ پاک نے قرآن کریم ایک مسئلہ دسائے والوں مسئلہ دہ حال دسائے اوہ میں تیرے سامنے ذکر کریں اگر تیرے سمجھے چاہوے تا تیری مردی نہاوے تا تونیاں تا تا کمیاں میں اپنی ذمہ داری پورا پیاں کریں اللہ پاک نے قرآن کریم اجھ فرمائے درا جن میں لے جنگ بدر تھی مانا لی آئی اسلام دی پہلی جنگ جنگ بدر ترہ سو تیرہ دی تعداد مسلمان دیئے ہزار دی تعداد کافر دیئے میرے نبی زی ترہ سو تیرہ نہ لاکے میدان بدر جاگئے خیمے لائے وین رات دا ٹائے میں صویرے جنگ بدر تھی انہیں دیکھاں میری ترہ ترہ سو تیرہ کتھاں تے ہزار کتھاں ترہ سو تیرہ کنے تلوارا انتا نیام کہنی تیرے تے کھمان کہنی چھڑیاں چاہتی بدر نیہ تے ہینے آپیں اللہ مدد کرے سی حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ عنو آدن میں خیمے چزتا ہو یا آمین کئی بلے ایک اروڑ بدنا کئی بلے ایک اروڑ بدنا میں بے چین آمین جو کل کیا بن سی انہیں دی تعداد ہزارے سارے ترہ سو تیرہ اساں بڑے پریشانہ سے حضرت ابو بکر آدن اچانک میں کوئی خیال ہے میں اللہ دے پیغمبر دے خیمے دا چکر تھلاوں چیک کروں میرے نبی دی حالت کیا ہے سنو دے بیٹھے مسئلہ آئی یا کہنا آئی حضرت صدیق ایک برادر میں خیمے چونکتا ہوں سارے سپاہی ستے ہوئے ہیں ادھی رات دا ٹیم آئی میں پے چین آمین میں لکھتا ٹرجیں 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 جڑے بے لے اللہ دے پیغمبر دے خیمے دے قریب آیاں میرے کنے چچپی پاک دے روان دی آواز آئیے ہی میں روان دے پیان ہی میں جو ہی میں بچہ بھی اپنی ماں دے کو نئی روان ہاں ہی میں شکرد بھی اپنی مستاد دے کو نئی روان ہاں اے میرے نبی روان دے پیان تے ڈسک دے پیان تے اچھا اچھا بیا دے آنا اللہ میڈی جڑی جمع پونجی آئی اے میں حاضر کرد تھی اگر ترائی سو تیرا رکڑے گئے تیرا ناں کائنی گھنڈاں اگر اینہ دین مدل چکرے سین تیرا ودہ فضلے حضرت صدیقہ دن ہوں گلے میں کو خیالہ ہے وان یبو بکر اپنے خیمے چرام نال سم میں کو پتہ لگے یقین ہوگے صویرے سا کو پتہ درد میدان چلا کل نہ چھوڑے سی کیونکہ نبی دا رومان سنی کھنام میں کو یقینہ جڑا اللہ دی بار کا جر رو پولے اللہ اندے مسئلے حال فرما میرے نبی اوہی پتہ مسئلے حالت ہی دن تے رو انہال نہ تے نبی زیان کھنا اے بابا دماں تے رو میں اولاداں پتہ میں کلاں میری مدد کر میرے نبی سے ہی بھی آگ سر دیا اے بابا ابراہیماں نہیں نہیں اے دھیرہ دھٹیں کہنے نال رابطہ پیاتی نے تے رو کے پیاتی نے کہنے نال اللہ نال تے رابطہ بھی رو کے سوے ارتھائیے سدی کے اکبر آدن بدر دیں میدان جنبی سے نماز پڑھئیے کیا پڑھائیے فجر دی اصلا سارے نماز پڑھئیے تے صاحبہ موزین میکمتی یقینہ نبی سے ہی سلام پھیرئے آپ نے برمائے صاحبہ کیوں پریشان ہو اللہ دے نبی حالت ورے سامنے ترائے سو تیرہ ہیں تے انہ دی تے داد ہزارے کیا پڑھ سیا ساتھ میں لکمیں یا جل بڑھ میں سوں اللہ دے پاک نبی مسکر آفے آپ مسکر ہیں دے ضروروں دے ان لیکن سا آباد نسا ساری زندگی نبی دا کلی کہکہ نہیں سنیا کہکہ کریں سے سنیا کہکہ اکوہ دن جڑا کھلن دے نال آواز بھی آوے مسکر آمان اکوہ دن جو چہرے تے تبسم تو ہوئے لیکن نال آواز نہ ہوئے لیکن کہکہ جائز نہیں کیوں کیوں کہ کہکہ چھ کہیں نہ کہیں دی انسال تتھینی بہیوں دیئے کہکہ چھ کہیں نہ کہیں دی زلت تھینی بہیوں دیئے ہی مستے کہکہ منہ ہے اللہ پاک نے فرمائے فالیہ زہا کو کلینا کہکہ تھوڑے لائے کرو والی اب کو کسیرا روے ڈھیر کرو رونے ڈھیر کرو اللہ تھوڑے مسئلے حال کرنے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے آمیدے صاحبہ کرام جماعت گھبران دی لوڑ کہنی انہیں جبریل میں کل سائی دے انہیں جبریل میں کل سائی دے اللہ دے نبی رات جگڑا اللہ دی بار گائے جا تُساں رونے رائے گئے ہو تُولے رونگا اللہ پاک نے تو گمبل نصیب کر دیتے اللہ کو تُولے رون پسند ازتستگیتون ربکم خست جا بالا کم انہیں محمد دو کن بے الف مینال ملائک اے میرا پیغمبر توڑا روان میں کو پسند آگے روان میں بندے دی کانٹ نیمی لگنے لہا روان میں بندے کو شرمیندہ نیمی کرنہ روان میں بندے کو کلہ نیمی جھوڑے نا روان میں بندے دیتے دشمن میں انتے کرنے دو نا روان میں بندے دیتے دشمنہ گنس کو نبود کرنے دو نا اے میرا نبی توڑا روان میں اللہ پوین جا پسند لے ترائے سو تیران سپاہی تھوالے اوزر تے قلب درد میدان جہزار سپاہی میں اللہ دا موجود اٹھا ضرورت ہے لیکن مولی صاحب رومی تو میرے حق کے چھے میں ایک بار جمعہ پڑے نا اگرام تک بندہ مزید ہے جوڑا ہے میں بڑا حیران تھی اب یہ گئے دیکھ رہے نہیں آئے آج یقین ہے خوف خدا پائے گئے چلو بعد سوچیں موٹھیں کھاڑ کے جمعہ دے بعد دیکھ مل سو مزید ہی دی اوزرائی خیر سو اونشد میں کو آپ کو خود ملنا ہا جمعہ دے بعد آگئے سلام علیکم مول سیب بڑی چاہ سائی ہے جو میری تقریر سنائی ایمان تازہ تھے مائے کے زیر کیمیں 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 حضرت آخنا لگے وہ کل پہلیے پرچی پمنی ہے ساری مار کیڑ دی مائے کے جمعہ پڑھوں حضرت کو گزارش کروں ہاں ذرا دیل نال دعا کرائے میری پرچی نکل پوئے میں کے پھٹے تڑا بھوں جمعہ پرچی دی خاطر پڑھانا ہے پرچی دی نکل نہیں ہے دعا دیل نال کرام میں واہ مولی سے جی دعا کرائے دعا مولی کرائے تو آپ اپنے نال مخلصوں میں آتے ہاتھ چاہ کے منگیاں پینیاں تیڑے ہاتھ نہیں چب دے تیڑے ہاتھ کے جبیاں کوئی دیل نال ہاتھ چاہے یہ ہو جی مثال آج تک ساکو تو نہیں لبھی ایک ہی میں تھی سکرے تیکو دکان دے کہا ہے کہ چھوڑا نے دیل نہیں آتا جتنا کوڑ اتنا مٹھا جی میں تیری نیاتے ہوں ہے تیری مراد ہے حضرتوں نے آپ حل لیننا تے دعا سی میں لائی ہمیں بلٹی کی تے مولی سے جی مائی کو تے جیڑا فون کرے مہو کو آدمی تیرے ہاتھ کوئے نہیں یا تیری اللہ نے ذلا کوئے نہیں تیری زبان کا ہے نہیں یا تکو حضودہ دعا نہیں اندھا یا تیری بستیج مسئید کا ہے نہیں یا تائیں نماز کرے نہیں پڑی کوئی دعا کروانے کوئی حرج نہیں اللہ دے ولی ہیں کے علماء کے دعا کروانے جائز ہے لیکن حق گال یاد رکھی دعا او کروانے جڑے آپی عمل ہے سو فیصہ دونے آنے سالے ور کے نکم میں بے نماز ہیں اگر دعا ماسی میں لائیان تھے اللہ قبول نہیں کرے نا ایمان اللہ صاحب میرے نبی سے جنہ دعا کیتی ہے ابو جاہل دے حاکیج تے حضرت عمر بن خطاب دے حاکیج دعایں دا نا گدانے گدانے کے گھنے گدانے اللہ انہیں دعایں میں چوکتا ہی ہیک کو ہدایت چاہدے نبی دی دعا ہیک دے حاکیج قبول تھے دم بے دے حاکیج رادہ تھے بے دے بارے قبول نہ تھے انہا مطلب ہے جنہ دے حاکیج دعا قبول تھی مہنی ہے نا اللہ منگ کرنا لے کوئی ضرور نہیں تھے لیکن جنہ دے حاکیج کوئی منگیں دیئے اوہی کچھ عمل ہے جو ہو بے کہ نہ ہو بے میں سکرٹ جہاں پانچے ٹھڑڑا خالی کار بن جاتا ہارے سوپے تھے آکھاں مولی شدہ مجمور ہے جو این ظالم دے بارے دعا نہیں بھی کرنا اگلے مہینے مسید دا بیل اوہ بیل تیٹر کا ہی کھڑے اوہ کنہ کنہی نماز دا آئے کیسے اوہ کنہ کنہی بالے لے پڑھن دا آئے کیسے پہ کون آگے خان سے باگن سی چودری سے باگن سی سہے بڑی آگن سی مولی اینے ودا ہوں دے جو میں غلام تے نوکر ودا ہوں پیچھے ہاں اللہ دیئے ہی بڑھن سی جڑے بے لے اللہ دی بار گائج بندہ روح پوے وے تو آپ کو میں آپ خود کفیل کرنایا تو آپ کو میں توارے پیریں تے کھڑا کرنایا کہیں دے بہت آجناتی کہیں دے بہت آجناتی روٹی آپ کھندر اندھو یا مولی صاحب کسا دینے را جائے کریں یہ آکھے مولی صاحب میں کوئی پوکھا لگی بیٹھے شدید میں دکان تے بیٹھاں گاہ کدھیر لگے پر میں ہر پانی کرتا رہاں میڈی وٹو روٹی تک کھا چھوڑ پیسے تے کشنام کلے ڈیزان انہیں کریں یہ آکھے جڑائی نہ کریں یا کسی مارنا پسی جے کوئی آکھے ہی چاہا ہر کوئی آکھے بے وکوہ بوکھتا ہے کولا کی بیٹھے روٹی مولی صاحب کھاوے خیر ہے ہی کھار پووی چیتا جاتے ہی ہر کوئی آگزی بھی کی میں کھاوے ہو تا رہنے تو کوئی نا گیا این اگر خیال آ سکتے این بھی تے آ سکتے بہی ضرورت میں گوئے تو دعا کرے بیا میڈی ضرورت کی میں حال تھی سکتے جے تک سکا پال نہ روے وہ تک مائی کھیر نہیں دیں دی اللہ تیرے مسئلے کی میں حال کرے سکتے رومنا پوسی اللہ دی باہر گائے نوجوانوں کرتو ایک کو نوکری چاہی دی یہ بخت چاہی دائے اللہ نال تھوڑا جہاں رابطہ مضبوط چاہ کرو اکھی میں چوہنچوں کٹھن تے وہاں وان دی عادت چاہ بناؤ جے تواڑے مسئلے اڑن تا میں مجرمہ میڈی گربان تے تواڑا ہاتھوں سی ایک باری آکھ وہاں کے رو کے تا دیکھو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ سارے مسئلے آدھا جے کچیڑا مسئلہ چاہی دیں اللہ تے آپ پہ وعدہ نے دے حال میں مستغفرن حال میں مسترزکن حال میں مستشفن لیکن ای پاسے ساتھی توجہ ہی کہنے ای پاسے تے ازام نہیں کہنے میرے نبی کریم بدر پہ لڑتن بدر ارڑے کی ترائے سو تیرہ نہ مقابلہ ہے کتن آل بولو کتن آل اسلاحی پورا کہنے جنگ تھے یہ جنگ مکی ہے نتیجہ رسا دیکھتے سرسری خلاصہ نتیجہ رسا ہزار دے بھی چون ستر کافر مر گئیں تے ستر کافر کہے دے جو گئیں تے باقی سارے بھائی گئیں کوئی ریزالٹ نہ دی رہے نہیں ترائے سو تیرہاں غالب آگا وہ ہزار ہی نہیں تھی گئیں بلہ لیکن درہ ایمیں کاتھا نبی اسی فرمینے بڑن حال دے ہو جنگ کیویں لڑیے ہو اے این ایک صاحب انتیجہ رہے ادھے اللہ دی نبی میں آپ حال دے ہونا عجیب جیاں چیزوں سا کچھ جنگ جن نظر آئے ہیں آپ نے فرمائے کیویں آہ کھڑ گئے چھڑی میرے ہاتھ جائے میں چھڑی جا کے ہی میں اڑ رہے ہیں دا بداؤں آہ جا میں مرے نہ کہنا آمی تا دے دا مکہ پھر پہلے ٹھائے پندہ تھے مر پندہ ایو جی ماں تونگال جو کی تھی ہیں ایک بے آئے کے جی آجی آمیر نالوی میں تھے اللہ دے پاک پیغمبر دے اکاوی چوان سوان گئے آسوان دو ندرہ کر گیا کنے پروردی گارا تیڑا شکر یہ سارا تیری فوج دا کم یہ سارا تیری زیپائیں دا کم اللہ فرمے دے میں مسئلے حل کرے نہ رانا میں مدد نصیب کرے نہ رانا میں اولاد عطا کرے نہ رانا میں صحت نصیب کرے نہ رانا میں عقیدہ دے نہ رانا میں پختہ دے نہ رانا میں تانے دروزی کے روٹھی پہ بہا دے نہ رانا یا اللہ کہیں کنے نہیں کہیں مسئلے حل کرے نہیں اللہ فرمے دے جیڑا میرے نال مخلصوں میں جڑا میری بار گائے جا کے رو کے ہاتھ جارنے میں اللہ کو میرے جلال دیکھ سامنے میں ہی دے ہاتھ کھالی کہنی والے جتنا ہی مسئلے حال تھی ننا کروان نال روان تو علی ذیمہ داری ہے اللہ دے سامنے ارداسہ کرنا تو علی ذیمہ داری ہے سارے مسائل حال کر کے رحمت مانگو کھول دے اللہ میرے اللہ دی ذیمہ داری ہے کیا خیال ہے یہ ارادہ اللہ دے قسمیں ایک مسئلہ کا نہ سمجھ تو آپ کو جیڑی شاید لوڑے میں کو نہیں پتا توارے دماغ اس کیا ہے توارے دل اس کیا ہے میں بھرا دے ہوتے اعتماد سے کرو میں تو آپ کو رب کعبہ دی قسم چاہ کے آتا قرآن پاک میرے ہاتھیں چاہے میں وضو نہ لاتھا اللہ سوہنے دی قسم چاہ کے آتا تو صحیح میں مخلص تھی کہ نا تھوڑا جا روانے شروع کرو اللہ دے سامنے سایا شکیتا اللہ دے کو لامن شروع کرو جا کھولا سیاں نسے اُس دے جیتی سادہ مسئلہ حال نہ کریں اللہ فرمے دے میں اپنے بندے کو این خالی ولا ونیاں میں کو لحاظ اندے میڈی ربوبیت گوارہ نہیں کریں دی ایک واری کوئی بندہ مجبور پہ بس آوے آ کر کے میرے سامنے دعا کرے تیناڑ پو دے رو میں اللہ ہوں دے سارے مسئلے آنے ام میں یجیب المزدرہ ازادہ آو وہ یک شیب سو یہ جہاں لاتے کوئی بندہ تثابت کرو جہاں میڈے سامنے ہاتھ اڈیوں میں مخلص تھی کہ اپنی پریشانی دسی ہوئے میں انہی پریشانی دور نہ کیتی ہوئے کوئی بندہ تثابت کرو اہم میں نے ایم پیو دو درکان نال توڑی پریشانی وقت تھی ہو سی گھٹی کہنا ہو سی اللہ باغنے اگو بیا مسئلہ دسائے دساما تکید گئے گئے انشاءاللہ دوں گا ڈائی وجہ تک توجہ میری طرف کر رہے ہیں ہاں بھئی مسئلہ دا کیا کرنا چاہیے بھائی کیا کرنا میں نہیں آدھا الیکشن کر رہا ہو تو مسئلہ حالتی میں نہیں آدھا تو آپ کو جو تسا اپنے نا ڈائیوں بنے دے تو بھلا ڈائیوں رکھو تو مسئلہ حالتی میں تو آپ کو نہیں آدھا بھی تسا این کرو تو تسا اون کرو اللہ دی قسم ایک کو حال لے میرے سارے نوجوانیں بھیرانے واسطے بھی بزرگیں واسطے بھی مردیں واسطے بھی عورتیں واسطے بھی بلکہ مسلمانیں واسطے کہ آج جسا اللہ دی بارگاہ چاہیے رومن دی عادت سے بڑھوں اللہ سارے مسئلہ حال کر دے میرے نبی کریم علیہ السلام دی گھر والی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام میں نے بات انشاءاللہ پونے تھے مقارض کوشش ہو سی میری پونے تھے ویسے تھے گھنٹا تھی نبی ساڑھے بارہ شروع کی تھی ہمیں میرے کے خاطر دیڑھ تھی نبی چلو پونے تھے مقارض سنو باتاں سوڑ گی نبال نماز تھی سی تھی نماز دے بات کشبی بھی ہے وہ پہلے پوچھنا پڑ دے میں ایک جاتے میں اعلان کر بیٹھا پیچھے انتظام میں میں کوئی کوئی کٹھنی ہے انہ کے پہلے پوچھنے ساڑ پکائی کچھے 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 دوہ دارتی دیکھ پڑ دیگئے میں کوئی کودس ہوا انتظامیاں میں پیچھنا کریں یہ لوگ نہ میرے پیچھو لگے ہاں بھئی انشاءاللہ ہی فی سب شہی فی اللہ مزید برکات پر توجہ ہے انشاءاللہ ہاں بھئی یہ عرض بیٹھا کریں مسئلے حال تھی نا بولو بھئی بولو بولو حضرت عائشہ سے الزام لگا گیا عجیب جی کیفیت ہے میں کودس ہاتھ ہوں دماغ اجپاہ تیری مری دھی بھیانتے ہیں بہتان الزام لگ گئے تھے بندے دی کیا کیفیت ہو سی کیا کیفیت ہو سی بندہ جیور جو گا نہیں ہوتا نبی کریم علیہ السلام پریشان حضرت عبو بکر صدیق پریشان صحابہ اکرام پریشانی دا عالم ہے اللہ دے نبی صحابہ اکرام کو کٹھا کی دی بیٹن پہلے حضرت عائشہ کو فرمائنے اپنے پیوما دے گھر لگی وانیا حضرت عمائشہ اپنے ماں باپ تے گھر لگی گئی اللہ دے نبی اداسن آپ نے صحابہ اکرام کو کٹھا کی تے آپ نے فرمائے صحابہ دی جماعت لسوان بلات فرمیری عائشہ دی بارے کیا خیال حضرت سیدنا عمر بن خطاب آدن اللہ دے نبی دوسرا آ پا دے آوے جبریل ریشمی کپڑا چاہ گیندہ جیڑے ویلے ریشمی کپڑا میں کھولا اندے حضرت عائشہ دی تصویروں دی آئی جیا جیا عمر میں آدامی تے گالوی میں عائشہ دے انتخاب اللہ نے کی تے اللہ دے نبی اگر ای آگا لے میں کوئی جازت دے ہو میں انہ لوگان دیاں کردنا کٹ دے ہوا تے توارے قدمیں جرا کھڑے ہوا حضرت عمر دے پیارا نبی کریم دے آل بہت دے نال اللہ دے نبی پریشان انساریں دی حالت بڑی عجیبے اللہ باگ نے قرآن کریم دی آئی تا نازل کرنے چاہاں اتنا سورت نور دی آئی اٹھارہ آیات بیانات انہا اٹھارہ آیات خلاصائیں اللہ باگ نے فرمایا میرا پیغمبر تے توارے شادے بارے قواہ چاہی دے دنیا قواہی دے ہوئے نہ دے ہوئے انتخاب بھی میں اللہ کریم نے کی تے شادہ تے شادی قواہی بھی میں اللہ کریم نے سبحانہ کا حاضر مہتان نازیم ایشہ دی گواہی میں اللہ دے نا تے قرآن پیا بڑھے نا تاکہ قیامتہ کامانہ لے کئی لوگ ایسے بھی ہو سن جڑے حضرت ایشہ دے بارے ہی الزام کو بنیاد بنا کے غلط باتاں کریں دیرا سن میں اللہ باگ نے سائدہ محمد کرنے تے آپ قواہی دیکھیں تے اپنی قواہی قرآن جا ذکر کر کے ساری کہنات کو تسلی تشفی کرا دیتی ہیں ایشہ پاکے اللہ دے نبی ایتان چاکے حضرت ایشہ دے گھر آئے آپ نے فرمایا ابو بکر ایشہ کی تے اللہ دے نبی سامنے کمرہ دے دے پہے ہو جڑے گھر آئے دے پہے ہو جڑے گھر آئے دے پہے ہو جڑے گھر آئے دے پہے ہی کمرے دے پہے چاکے حضرت ایشہ دے کمرے میں چوڑنی رات ہر نماز تے رومن دی آواز زہر تے رومن دی آواز عیشہ کمرے چھپان دے رات نہیں اللہ دی بار گائے چھو رون دی بھئیے اللہ دے نبی فرمائے عیشہ کو خبر دے ہو اللہ نے عیشہ دے رومن کو پرسند فرمائے اللہ پاک نے عیشہ دے رومن دی برکت نال قرآن پاک اس گواہی نازل فرمائیے حضرت نبی کریم دے سامنے عیشہ دے رومن کیوں نہ کروں اللہ دے نبیerte شکریہ کیوں نہ کروں اللہ دے نبیتہ میں کو اپنے گھر و باہر پہ چھوڑیا میں اپنے والا دا شکریہ دا کیوں نہ کروں جن جس ہم نے میں لیگا ترون دی رائے گئیوں چولیں میرے پوسنے میں اکھی میں چوہنجوں نکلنجان میرا کمرہ پوسنے گا میرے روان دی برقدنال گروہن دی آٹھا رائے تائن روان دی برقدنال میرے تکہیر دی چادر بچیے روان دی برقدنال اللہ پاک نے آپ میرے حق کس گواہی دیتیے روان دی برقدنال اللہ نے میرے اتر رحمتی برقدنال حضرات جیڑا روپو گے اللہ دشمنے کو بھی انتہ کرنے اللہ عزتیاں چادروں میں بجا جھنے لے ہی مستے میرے اللہ نے فرمائے روان دی برقدنال تو انہیں مسئلے حال کرکے تو انہیں اتر رحمتی برقدنال میں اللہ پاک اچھی آکھو سوان مسئلے حال کرکے یا کہنا یقین ہے تو امہ جان دا مسئلہ حال تھے نہیں ہاں جی نبی سے ہی نا مسئلہ حال تھے نہیں ایک بھی بات سوڑتو چلو بات پکھاؤں ادھی رات گھٹے میں میرے نبی سے سکتے ہوئے ہیں میں حالی جی نا گالی جی نا گالی جی نا احادیث راویے نال تے حوالیے نال لکھی بیٹھا فوٹو بنائی بیٹھا موبائلز میں ہوں پاسے نہیں میلا ہو کہیں بے گلے حالی میں موچا موچا ہوں گالی لیڈن توارے دماغ ای بائے سے زیادہ لمبی دیر شاید میں ہی نہ کر سکا بیانتے توہ کوئی شاید یہ آدھ نہ رہا لے بسی یا میں ہاتھ بدے ساکتر لے رہے مسئلے مسائل دھیرن بیان کرنے لے میرے ہوتے اگر کوئی ویسا رکھ دے ہو میرے نال محبت کرنے لے ہو میں بھیرا ہاتھ بدی بیٹھا کچھ اللہ دی پار گائے چاہے بس تواری ہانچ زمین تھے ڈہان کے پہلے اللہ توارا مسئلہ حال نہ کرے توارا میں مجھ رہا ہوں راب دے انتظارے چاہے راب قدنا چاہاں دے بندہ ظلم دی چکی ہے جو پیسے راب قدنا چاہاں دے میرے بندے آپ پاتے سکے بھیرا تھی کہ روشے ہو دے ہو بند راب قدنا چاہنے کے بے برکتی ہو دے مسئلہ بڑا اہم ہے اگر توسا غور نہ ہو میرا تجربہ ساکر اومن دا تدانین دا گناہ غار بندے ہیں لیکن میں اللہ دی قسم چاہا کے آدھا جدنہ ہی کہ نہیں کوئی ہو جیان پرو گرام بینے اللہ پاک نے سالے دل دیا مراد میں شروع شروع میں یتیم تھی کہ پیدا تھی ہاں سکا ایک بھیرا ہاں میں پیو مادا تے میں جلے چھ مہینے دہا ہاں میں تے میرے والد محترم فوت ہو گئے لوگ آدے انبییت بس اے مزدورییں کرے سی دردر تک پنسی لیکن اللہ نے جدنہ ہی سمجھ لیتی ہے جیڑی جیڑی شہر راب کے مگ دے آئے ہیں ترلا کر کے اللہ ہوں گلے وقت کی نے پہلے اتا کر رہا ہے شروع شروع میں نے ایک ذہن ہونا سوچوں نہیں اٹھ جے مانیے سفر جے یہ کوئی آدم ودا اللہ سے یہاں میری کوئی سرکاری نوکری لگوانجیا تے چنگا ہاں وال اللہ نے میں کوئی سرکاری نوکری دیتی اٹھارویں گریڈ دی ڈیوٹی پانچ سال میں کی تھی وال آخر میں آپ کی ذہن کر لیتا وال میرے دلز کی آل آیا اللہ میں کوئی بیٹی دیتی بی بیٹی دیتی بی بیٹی دیتی میں کوئی بیٹا دے میں آئی میں اٹھ جائے بانیے کہیں کہیں ملے مخلص تھی کہ اللہ نے وال بیٹا دیتا وال خیال آیا یا اللہ میں کوئی اپنے گھار دی زیارت رصیب کرا استطاق کا نہیں غیبی مدد نال اللہ نے وقت اینج ہی کرم نوازی کی تھی میں الحمدللہ ایک واری ڈوہزار پندرہ ہیں چھو وال ڈوہزار اٹھارہ ہیں چھو وال ہون ایک دفعہ دو چار مہینے پہلے رب نے زیارت کرائی انشاءاللہ اللہ کرویندہ رب نے سواری اینجی دیتی جو وال وہمو کمانے چی کہنائی میں تجربے بیٹھا دسینہ دلائل سامنے رکھے بیٹھا ترلا کرے نا ایک باری اللہ پاکے منگن دی تے رومن دی آتا تے بناو اللہ تو جا جھوڑا بھار سوڑا اللہ تو آپ کو مالا مال کرنے سی قصر نفسی کے نکلو تھوڑا جہاں اپنے اندر ہمت پیدا کرو کہیں کہ تو آپ کو جو ساری سنو دا نہیں تے انہیں دے مڑے اندہ نہیں تو آلی نہ سنو دا ہوئے تو تو آپ کو پیدا کیوں کرے تو آلی نہ سنو دا ہوئے تو آپ کو مالے پیٹے جنو مہینے رکھیا کیوں تو آلی اگر نہ سننی آسی وہ سنو دا ہی ہو گناہ کارا دیے وہ تے سنو دا ہی ہو گناہ کارا دیے جیڑا اللہ دی تعریف کرے ہو سنو دے وہ دھانوے قتل اللہ روپ ہوئے تے اللہ انگے قتل ماف کرنے دے کیفل بدماش روپ ہوئیتے اللہ اونی بدماشی ماف کرنے دے ایک وار یہ اللہ دی بارگائے جاتا سہی تیک ہو اللہ نے ناک کے لیتے تیک ہو اللہ نے آنکھ لیتے تیک ہو اللہ نے کم لیتے تیک ہو اللہ نے زمان لیتے کیا اللہ دا اتنا حقی کیotechnی جہوں دے کو سجدہ کر کے روپ ہوئی اللہ نے تیک ہو زمین لیتے پلاٹ لیتے ہیں مکان لیتے ہیں شکر گزار منو آپ نے مسائل دہا اللہ کے منگو ادھی رات دہ ٹیم آخری بات رہی میرے نبی کریم علیہ السلام ستے ہوئے دروازہ کڑ کے آپ نے فرمایا کہوں نے دروازہ کڑ کہوں نے اللہ اللہ دے نبی میں خولہ پی بلے لیا کہوں نے بی بی خولہ کہوں نے آپ نے دروازہ کھولی ادھی رات دہ ٹیم خیر دے خولہ اللہ دے نبی میرے گھر والے نے میں کھو آکے تو ایویں ایجی میں میری امہ ہوئے ایوال طلاق ہے آپ نے فرمایا جیہ طلاق ہے اچھا اللہ دے نبی میں کوئی طلاق ہوگئی ہے جیہ جیہ خولہ دے کوئی طلاق ہوگئی ہے اللہ دے نبی میں تو ادھو تانٹو رہیاں کوئی کنجہ اشکہ ڈھو بس طلاق کے بچ منیا اللہ دے نبی فرماے خولہ حلال کو حرام تے حرام کو حلال کرنا میری وفصج نہیں ایوال طلاق ہے اشارہ دے لیتنے جو ایوال طلاق ہے اچھا جواب دے اشارہ دیتے میری نبی ایوال طلاق ہے اللہ دے ہنڈے کی درہا میری نبی سیوانی کے سوم گئن دروازہ پاندھو گئے اگرہ دے خولہ نے اپنے بالے اپنے پوترین دے ہاتھی میں بھوک جا بڑھائیں بھوک بڑھا کے آدھی ہیں میرے بالوں ہونے اب اب نہیں آکھنا ہونے رب رب آکھنے اب اب نہیں آکھنا رب رب آکھنے بچے بھی روندے پین تے اممہ بھی روندی پئیے اتھی رات دہ ٹائمے اتنا روندے پین جو چولے پوس گئن بے تہاشا رونے بے تہاشا رونے اللہ پاک کو حدرت خولہ دا رون پسند آیا اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبریل جی رب جلیل واج مرے پیغمبر کو آکھ واج مرے نبی کو آکھ واج مرے رسول کو آکھ تُسا اپنا پسترہ چھوڑو تے باہر آؤ حدرت خولہ دے رون کو ساں پسند جا کیتے ہیں خولہ دے رون دی برکت نال میں وڈا جملہ دے نا پیان وڈا جملہ دے نا پیان جملے کو ساں پسند نہ کرائے حسان خولہ دے رون کو ہن جا پسند کیتے ہیں حسان اپنا پڑایا یا قانون بھی تبدیل کر ڈیتے سے لیکن خولہ دا رون جڑے وہ سارے کے قوارہ نا پیانوں دا حسان کو خالی ولاون قوارہ نا پہ کریں گے آسے قادسہ میں اللہ قول اللہ تیر تجھا دے لو کفیز ہو جہاں و تشتہ کی اللہ اے بیرے پیغمبر اسا خولہ دے رون کو پسند کیتا اسا قانون تبدیل کر ڈیتا آج دے بعد جڑا اپنی بیوی کو اکسی دوئی میں جویں میری اممہ طلاق کائنا ہو سی البتہ کفارا ہو بڑے ونا پوسی طلاق اسا ختم کر ڈیتی اینجی طلاق ختم ہوئیے خولہ دی رونوان دی برکہ دنال خولہ پاچ گئیے خولہ دا کھار بہال ہو گئے اللہ کریم فرمید اسا اپنے کانون بھی تبدیل کر ڈیلے تو رونوان الابان موسیقی 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 میں بات کی تھی ہے نبی اسی ورمائے بندہ دے جنگ آئے عبداللہ جے رات دی نماز نہ ناغہ نہ کرے تھا تو سنگ اگر رات دا آج بھی اگر ایسا رات دا نہ اٹھوں تے نہ رو ہوتے نہ منگوں ڈسو کڈن منگ سو اجاوات کیڑے بھالے چاو کیڑے وقت دی انتظار ہے چاو بھائی جان یہ تھوڑا جہاں پیغام ہا عقیدہ توحید تا پہلے شارت ہے مشرک کا رومن کوئی فیدہ ماندن نہیں یاد رکھا ہے پیر پراست ہوئے جڑا سجدے کھبے دی اچھی جھیکی ڈھیری تیوان کے سجدے کرنا ہوئے یہ جتنا مردی پٹے اندہ پٹن پسند نہیں رومن کی نے پہلے اللہ دے بارے کل ہے عمان اللہ عقیدہ بھی ہوئے مشرک رومن نہیں پسند موہد پہلے بنو توحید پہلے سمجھو یہ پہلے سمجھو بھی اللہ وحدہ وعشری کے اللہ دے سمجھا بیا کوئی نہیں والسان یا سنتا تے سارے طریقے مرے نبی دے منن امام آزم بھی نبی کو سمجھنے رہبر آزم بھی نبی کو سمجھنے تے حرف آخر بھی نبی کو سمجھنے ہر بات اکی باندھ کر کے اگر مننیت نبی دی نبی دی منن شروع کرو توحید سمجھن شروع کرو اندھے بعد والنماز دی پبندی والنال رومن تے اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی اللہ مل دی توفید بخش سید فروق آشمیز میری والدہ مطمئ بیمار اندعا کرو اللہ صحت دے جتنا لوگ بیمار اندعا کرو اللہ صحت دے ہوئے جڑے لوگ بے اولاد ان اللہ اولاد دے ہوئے جڑے لوگ بے روزگار ان اللہ رزک دے ہوئے اور جنہ دے رشتہ دار والدین عزیز اکار فوت ہو گئے اللہ اونہ دی مغفرت فرما ہوئے کانفرنس دا اعلان کیتے ہیں شیخ مہترم نے میں بھی حصہ پینا اوہ ساری جڑی کانفرنس ہے بڑی تاریخی کانفرنس ہے اور بڑی تاریخی کانفرنس ہے تو صاحباب سارے لازمی ٹائم کٹھو یہی میں سمجھو سہروزہ لاؤ سہروزہ سہروزہ جان دے ہو سہروزہ کٹھو جماعت دی خاطر ترائیڈی ہارا جماعت کو دے ہو تے سال پورا ٹھیک راس ہو ٹیوننگ موٹر سینکل دی ہوئی مہینے جھیک کردہ فرقرامنی پڑھنی گاڑی دا مبلای لی بدلی کرنا پندے تے مکان کوئی سال خندے بعد رنگ بھلا دسے نہیں دے ہار ہفتے نائی کلوان کے آپنی حجاماتی سیٹر بھولے نہیں دے جتی کو پالا شی کرامنی پندے دے کپڑے ہستری ہوئی جے ہارے شایئے کیوں تازگی ضرورت ہے تو ایمان توارا کو پتھر دا بنیا ہوئے تو ایمان کو تازگی دی ضرورت ہے نہیں ایمان دی ٹیوننگ تھی سی تکتیسی بھی فی سبھی ٹیوننگ تھی سی جہ ٹیوننگ کرنے ہوئے جہ مبلیل بدلی کرنا پایا گیا فری بلسی جہ ٹیوننگ کرنے ہوئے کبالا ڈھلا تھے یا کھڑا ہویا وہ فری ٹیلسی کیا خیال ہے آپ نے ٹیوننگ ٹیم کھلتے ہو بھو 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 تو آپ کو ٹیوننگ دی لوڑ کہہ دی بھو بھئی تو ساں دسو کنیں کی کوئی سیر درد بندہ ہو جی کنیں کی شوگر ہو جی کنیں کی کوئی بی پی دار مسئلہ ہو جی یہے انہیں بیماری دی انہیں دیو ہیں دیو اُتھا ویسو علماء پورے پاکستان کے نیندن سفر کر کے حضرت کاریرکی الوکیل صدیقی رحمہ اللہ دا اے لایاویا بوٹہ جڑا الحمدللہ انہیں دے جانشین بیامر صدیقی سے بڑے آسان انگازیں حکم ماشاءاللہ پانی دیتی پانی دیتی تے تو ساں سارے لوگیں کلو سادہ ہی تر لائے تو آدھے کانٹ ہے تے شادی تے نہ ہوں تے تو ساں پورا سال نراز رہاں دے ہو اصلا مولیاں یا شادیاں یہ جلس ہی نہیں سادھے کانٹ ہے یہ ہی باقی اصلا تو وہ پتریں دھیری لے پرنے تے سدنا کھائیں اصلا ملنگیں سدنا ہوں تے اصلا ایک مولی سادھے کے چھڑا نکاح پاتا تے پیار امنا لوگ ستی کر دیتی سادھے ہی خوش آئی ہے جلس ہی یہ مدر سے سادھے ہی میں سمجھو علماء دی خوشی ہے تُسان سارے سادھی خوشی دے اصلا نا اصلا تے اصلا دیر چنگ ہے تُسان سادھے آج کلو جواب ہی کاری عبدالمجی صاحب بس پوری احسان پوری جو نہ آئی ڈاکٹر وزیر صاحب تے تو آنی تُسان بھی کاری صاحب تا سادھے آخری جلس آئی ہے سلام سادھی خوشی دے آس ہو دے اصلا ساری خوشی دے آس ہو دے وعدہ کرے دے وہ انسان کام دنیا دے نہیں مکدے جلس بندے کو اٹائک تھیا پی آن دے اندے ظلم حال دے والا کام کون کرے دے جلس بندے دا ایک سیڈان تھیا پی آن دے والا کام کون کرے دے کام نہیں مکدے کم ایک مزرہ سائیٹ دے اجسٹ کرنا پندے اے ایمان دی تیوننگ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ساکو دین دے پرگرام کرنا دی کرامنا دی سنن سننن دی توفیق بخشے وما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم